اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسکیم نائی بنیوز آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر لوگ ڈاؤن کے دوران بارہ میں سے انتیس میں کے درمیان رچا پوٹا پولیس کمیشنریٹ میں کل چھپن ہزار چار سو چھے سٹھ کیسز درج کیے گئے ہیں لوگ ڈاؤن کی خلاف فرضی کرنے گیارہ ہزار چھے سو ارتیس کیسز درج کیے گئے ماسک نہیں پہننے کی جرم میں ایک ہزار آٹھ سو تیویز کیسز درج کیے گئے سوشل ڈسٹنسنگ خائم نہیں رکھنے اور حجوم یا گیادرنگز کرنے چھے سو ایک کیسز درج کیے گئے لوگ ڈاؤن کے دوران شراب پان گھٹکہ تباقوں بیچنے کل چار سو چودہ کیسز درج کیے گئے اور لوگ ڈاؤن کے دوران ابھی تک کل تیرہ ہزار چار سو نووت گاڑیاں ضبط کیے گئے ہمارے نمائند ریپورٹر لطیف کی ایک خاص ریپورٹ پیش ہے اسکیم نائیڈی ونیوز کیریٹرین چیف اشتیاق احمد میں ہوں حنان فاطمہ بیورپورٹ اسکیم نائیڈی ونیوز ساؤت جون یہاں مدینہ سنٹر پہ ہمارے ساتھ ایڈیشنل کمیشنر آف پولیس لائر نورڈر چوہان ڈی سی پی ساؤت جون بھوپال اور سبھی سینئر آفیسرز موجود ہیں سب سے پہلے تو ساؤت جون کی پوری آوام کو میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں لوک ڈاؤن کا اتنا اچھا انفورسمنٹ کا نمونہ ساؤت جون کے سبھی آوام نے دیا یہ بہت اچھی بات ہے ہیدراباد شہر میں پچھلے سولہ سترہ دنیوں سے جو لوک ڈاؤن کا ایمپیکٹ ہے یہ بہت اچھا ہے نئے پوزیٹیو کیسز کم ہو رہے ہیں اور بڑے شہروں بومبے ڈیل ہی بینگلور کے کمپیریزن میں ہیدراباد میں ڈیتھ ریٹ بھی بہت کم ہے یہ سب ہی چیز ممکن اس لیے ہوا کہ آوام کا فل سپورٹ ہے پورے ڈپارٹمنٹس کا انٹر ڈپارٹمنٹل کارڈینیشن بہت اچھا ہو رہا ہے اور ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو بھی آفیسرز ہیں کانسٹیبول آفیسرز سے لے کے سینئر آفیسرز تک سب ہی صبح 9.30 سے لے کر لیٹ نائٹ تک آپ کی سیفٹی سیکیورٹی آپ کے پریوار کے سیفٹی سیکیورٹی کے لیے سڑکوں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں ہمارے ایسے بہت کانسٹیبول آفیسر ہیں جن کے اپنے گھر میں کچھ لوگ کورونا سے انفیکٹر ہیں لیکن پھر بھی وہ سبھی کانسٹیبول آفیسر آپ کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے روڈ پر ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کے درد کو پہچانیے ان کے درد کو سمجھئے اور ان کے لیے آپ کے اندر بھی کچھ سمجھ کچھ جمعواری ہونی چاہیے اسی لیے میں آپ آپ سے گزارش کرتا ہوں وہ ایک پرسنٹ لوگ جو لوگ ڈاون کو ابھی بھی بریک کر رہے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ گھر کے اندر رہیے 99% پرسنٹ پوپولیشن بہت اچھے طریقے سے لوگ ڈاون کو انفورس کر رہے ہیں لیکن جو ایک پرسنٹ ہیں جو لوگ ڈاون کو بریک کر رہے ہیں جن کے لیے ہر دن ہم لوگ لگ بھگ 9000 کیسز بک کرتے ہیں 7000 کے لگ بھگ گاڑیاں سیز کرتے ہیں ان گہر ذمہوار لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کارن کرونا ابھی رک نہیں رہا ہے آپ کرونا کو موقع دے رہے ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کا آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے گھر میں جا رہے ہیں یہ آپ کی گلتی ہے اور سوسائٹی آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے لیے اگر آپ کے کارن کسی بھی ایک بزرگیا بچوں کو انفیکشن ہوا اس کی جمعواری آپ کے اوپر ہے میں یہ ایک 1% لوگ کو اپیل کر رہا ہوں آج ہمارے ساتھ ساؤت جون کے سبھی آفیسرز یہاں موجود ہیں اور ڈپارٹمنٹ کے طرف سے پورے شہر کے طرف سے ساؤت جون کے سبھی آفیسر کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اتنی مشکل سمیں میں اتنی کڑی محنت کا ایک جو نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ قابل تاریف ہے اور آنے والے سمیں میں ہم لوگ سب یاد کریں گے کہ ایسے مشکل سمیں میں ہمارے پولیس آفیسر اپنی گھر کی چنتہ نہیں کرتے ہوئے سوسائٹی کے لیے آپ کے لیے عوام کے لیے سڑکوں پر 24 آورز ڈیوٹی کیے ہیں یہ کس کے سیفٹی کے لیے یہ پبلک سیفٹی کے لیے اگر دس بجے لوگ ڈاؤن کا نیم ہے تو دس بجے فالو کرنا ہے اگر ہر چیز میں آپ کنسیشن لینے کا عادت لیں گے تو یہ کنسیشن سے باقی سب چیز چلے گا لوگ ڈاؤن نہیں چلے گا اور یہ پورونا نہیں رکے گا اگر آپ پورونا کو کنسیشن دیتے رہیں گے تو یہ ہفتے ہفتے مہینے مہینے تک آپ کے گھر میں گھومتا رہے گا تو یہ کنسیشن کا کلچر کو چھوڑیے اور کورونا کے سامنے تھوڑا سکتی دکھائیے یہ کورونا کیول سکتی سے جائے گا کنسیشن سے نہیں جائے گا اور صبح چھے بجے سے لے کے دس بجے تک کا چار گھنٹے کا سمیہ دیا ہوا ہے چار گھنٹے میں آپ چار مہینے کا سامان خرید سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ریالی آپ چاہتے ہیں تو اگر بینا مطلب کا گھومنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو دس گھنٹا بھی ملے گا پھر بھی آپ نہیں تھکیں گے چار گھنٹے میں آپ کو جتنا سامان خریدنا ہے خرید لیجئے اور جا کر گھر میں رکھ لیجئے شکریہ اپنے اپنوں کو خوشیاں باتیے محمدیا مندی ہاؤس پر چلے آئیے مندی کھائیے اور دوستوں کو کھلائیے عربی ڈشیس کا مزا تو محمدیا مندی ہاؤس پر ملتا ہے جہاں پر فیملی کے لیے علاہدہ انتظام دوست احباب کے لیے الگ احتمام کیا گیا ہے پسند آپ کی پیشکش ہماری محمدیا مندی ہاؤس نیر محمدیا شورما خادرباغ نانلنگر حیدرباد محمدیا